دنیا میں ایسا نہیں ہوتا جس طرح پاکستان کی پولیس اپنے لوگوں کے ساتھ کرتی ہے کہ پاکستان میں جو آزاد کشمیر ہے پہلے ہی وہاں پہ لوگ بڑے پریشان ہیں حالات خرابتے اس وقت ہو رہا ہے جب ملک بہت بڑے بہرانوں میں گھر چکا ہے اور گھرنے جا رہا ہے مزید آزاد کشمیر سے جو سوسناک مناظر ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ آج ان کے وزیر آزم صاحب آئے جو خبریں آ رہی ہیں ان پر بات کرنے سے پہلے میں آپ سے ارز کر دوں کہ معاملہ چونکہ بہت زیادہ حساس ہے بہت زیادہ حساس نازک ہے حالات بڑے اس طرح کے ہیں بڑی ذمہ داری سے بات کرنی ہوگی کیونکہ دشمن ملک اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے جائے گا تو جاتا ہوئے نظر آئے گا چاہے وہ پالمان ہو چاہے وہ سڑکیں ہو چاہے وہ آزاد کشمیر جیسا ایک حساس معاملہ ہو اور پھر اس کے بعد یہاں پہ بیانات کیا دیے جا رہے ہیں جی انڈیا آپ پروپیگنڈا کر رہا ہے پروپیگنڈا انڈیا کر رہا ہوگا تو یہاں کیا کچھ نہیں ہو رہا کیا بھئی انڈیا پروپیگنڈا کیوں نہیں کرے گا بھئی وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں چلیں کر رہے ہیں مگر یہاں کیا نہیں ہو رہا یہ سارا جو تماشتہ چار دن سے لگا ہوئے دوسرے کشمیر جو جس کو آپ کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر اس کے حالات کیا ہیں وہاں پہ دبائی کی امار کمپنیاں کے مال آپ کشلیر بنا رہی ہیں دنیا کا سب سے ہائیس برید بن چکا ہے ہاسپٹلز بن رہے ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے بارڈر کے دوسری طرف تو دودھ کی نیتے ہیں اکانوی ان کی دیکھیں 8.4% پہ ہے آپ کو میں یاد کرانا چاہوں گا آپ کی اکانوی 1.4% 1.6% پہ گروہ ہے گاڑیوں کو آگ لگا گئی پھر میدان جنگ بن گیا آزاد کشمیر کے مختلف علاقے بقالر طور پہ میدان جنگ اور ایسا محول کہ ہر طرف دھوائی دھوائی آنسو گیز لیکن جس طرح اس کو ہینڈل کیا گیا اس کے بعد جس طرح پورتشدد کاروائیاں ہوئیں جس طرح سے فورس وہاں پہ بھیج دی گئی طاقت کا استعمال تو یہ بہت سارے سوال اٹھاتا ہے تو وہ جس طریقے سے وہ وہاں کا محول بنا ہوا ہے وہ ایک مجھے 71 1970 یاد آگیا نمسکار دوستو جہن جیسا کہ آپ نے کلپ میں دیکھا پورے پاکستان میں فوجی ایکسن سے پوری عوام سڑکوں پر ہے وہی دوسری طرف پیوکے کی حالت اور خراب ہو گئی ہے آج پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر کی حالت 1971 میں جو پاک آرمی نے بانگلہ دیش میں کیا تھا ویسا ہی دیکھ رہا ہے یہ پاکستانی میڈیا خود بول رہی ہے حالت اور بھی گڑ گئی جب پاک آرمی نے اپنے رینجرز کو پیوکے میں بھیجا پورے کشمیر میں پچھلے پات دنوں سے آگ چل رہی ہے ان سب کا کارڑ ہے پاکستان میں مہنگائی آج پاکستان کا انفلیشن ریٹ 20% سے بھی جادہ ہو گیا ہے پاکستان پر کرج اتنا بڑ گیا ہے کہ پاکستان اپنے سارے ڈیسیزن بھی نہیں لے سکتا آج پاکستان کے سارے ڈیسیزن IMF لے رہا ہے ایک طرف IMF اور دوسری طرف چائنہ کی ڈیپ ٹرپ میں پاکستان پوری طرح پس گیا ہے چائنہ کی ساری انیویسٹمنٹ بھی ڈوپتے دکھ رہی ہے ایک طرف پاکستان اکیپائیڈ کشمیر پوری طرح سے جل رہا ہے اور دوسری طرف انڈین جمہو کشمیر میں ریکارڈز بن رہے ہیں دنیا بھر سے انیویسٹمنٹ آ رہے ہیں انہی سب کو دیکھ پیوکے میں بھی سمجھ آ گیا ہے کہ پاکستان ہمیں بس لوٹ رہا ہے اسی کو دیکھ پیوکے میں بھی اب نعرے لگنے سورے ہو گیا ہے کہ ہم کو پاکستان کا پارٹ بن کر نہیں رہنا ہے ہمیں ایک دیس بنا دو ہمیں بھارت میں ملنا ہے آئیے ہم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں رجیم چینج کرنے والوں نے پاکستان کو تباہی کے دہانے پر لاکے کھڑا کر دیا ہے اور کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں بچا کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں بچا جہاں پہ پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ بڑھے نہ ہوں فوجی قیادت کے جو فیصلے آرمی چیف جنرل آسم منیر صاحب کے جو فیصلے ہیں وہ اب بہت ہی خطرناک صورتحال اختیار کرتے جا رہے ہیں نہ صرف پاکستان بلکہ کشمیر کے بارے میں بہت ہی خطرناک اطلاعات ہیں اور کشمیر ہمارا جل رہا ہے باقاعدہ جل رہا ہے اور کشمیر میں ایک ایسی خطرناک تحریک اور ایسا خطرناک ماحول پیدا ہو چکا ہے کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہم کسی طرف بھی جا سکتے ہیں اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے ہمارا پڑوسی ملک ہمارا دشمن جو ہے وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے اس سے اور جس طریقے سے ہماری فورسز خواہ پولیس ہے آج وہ رینجر بھی شامل ہو گئی تو وہ جس طریقے سے وہ وہاں کا محول بنا ہوا ہے وہ ایک مجھے سیونٹی ون انیس سو ستر یاد آ گیا انیس سو اکھتر یاد آ گیا کیونکہ ہم نے خود تو نہیں دیکھا لیکن کتابوں میں جو پڑھے جو مناظر ہم نے کتابوں میں دیکھے تصاویر جو دیکھیں اس وقت کی اخبارات کی اور جو اس وقت کی ریپورٹنگ اور ہم نے جا کے آرکائی میں جو دیکھا پڑھا کتابیں پڑھیں تو صورتحال اس سے برعکس نہیں ہے بلکہ صورتحال ویسی ہی ہے خطرناک ہے اور یہ آزاد کشمیر کی سیچویشن پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے ہماری کشمیر کی صورتحال کو کیونکہ آج ہوا یہ ہے کہ رات گئے ایک خبر دی گئی میں نے آپ کو کچھ فوٹیجز بھی دکھانی ہے لیکن بہت کم دکھاؤں گا کیونکہ ہمیں شرم آ رہی ہے ہمیں شرم آتی ہے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہی پیٹ سے اپنے ہی جو ہے اپنا ہی اپنے آپ کو بے لباس کر رہے ہیں اپنا ہی سب کچھ بتا رہے ہیں دکھا رہے ہیں تو کل چیزیں جو ہیں نارملائیزیشن کی طرف جا رہی تھی اور صورتحال معمول پہ آ رہی تھی لیکن پھر یہ ہوا کہ پتا چلا کہ اچانک مذاقرات جو ہیں وہ ناکام ہو گئے رات گئے تک اور صبح آج صبح پھر وہاں پہ رینجرز کی گاڑیاں جو ہیں وہ روانہ ہوئیں اور داخل ہوتے دیکھی گئیں تقریباً ایک سو پچاس رینجرز کی گاڑیاں جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں گئیں اس کے بعد اٹھارہ کے قریب زخمی ہو گئے پھر گاڑیوں کو آگ لگا گئی پھر میدان جنگ بن گیا آزاد کشمیر کے مختلف علاقے بقال ارطا پہ میدان جنگ اور ایسا محول کہ ہر طرف دھوائی دھوائی آنسو گیس مار دھاڑ ہو رہی ہے فائرنگ ہو رہی ہے سب کچھ اس طریقے سے یہ ساری کے ساری ہوا حکومت کے پاس کوئی شرم نام کی چیز نہیں ہے حکومت کے پاس کوئی شرم نام کی چیز نہیں ہے کوئی ندامت نہیں ہے کوئی احساس نہیں ہے وہ مزید تیل چھڑک رہے ہیں کیونکہ ان کو تیل چھڑکنے میں زیادہ فائدہ ہے جو اس وقت کشمیر کی سیچویشن ہے وہ بہت ہی خطرناک حد تک بگڑ چکی ہے خطرناک حد تک بگڑ چکی ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے طاقت کا استعمال جو ہے وہ ہمیں لے ڈوبے گا طاقت کا استعمال ہمیں لے ڈوبے گا جو ایک ایک لمحہ جو وہاں گزار رہے ہیں اس کا لاکھوں روپیہ جو ہے وہ اس قوم کے عوام ان کو دے رہے ہیں ان کے ایک ایک جملے کیا ان کے کھڑے ہونے کا ان کے بیٹھنے کا ان کے چلنے پھرنے کا ان کے کہہ کے لگانے کے خرچے ان کے آنے جانے سب خرچے ان کے یہ عوام کیلئے کیا کر رہے ہیں یہ خود جواب دیں اور یہ اس وقت ہو رہا ہے جب ملک بہت بڑے بہرانوں میں گھر چکا ہے اور گھرنے جا رہا ہے مزید آزاد کشمیر سے جو سوسناک مناظر ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ آج ان کے وزیر آزم صاحب آئے اور یہ جو میں آپ کو صرف ایک بات یہاں پہ بتاؤں یہ تو آپ چھوڑ دیں کے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں کوئی ڈیل ہو رہی ہے فلاں ہو رہے ہیں اس کو تو سائٹ پہ کرنے ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا کیونکہ یہ ٹوٹتا بکھرتا گرتا لڑکڑاتا ایک نظام ہے جو جا رہا ہے اور جب جا رہے گا تو جاتا ہوا نظر آئے گا چاہے وہ پالمان ہو چاہے وہ سڑکیں ہو چاہے وہ آزاد کشمیر جیسا ایک حساس معاملہ ہو اور پھر اس کے بعد یہاں پہ بیانات کیا دیے جا رہے ہیں جی انڈیا آپ پروپیگنڈا کر رہا ہے پروپیگنڈا انڈیا کر رہا ہوگا تو یہاں کیا کچھ نہیں ہو رہا کیا بھئی انڈیا پروپیگنڈا کیوں نہیں کرے گا بھئی وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں چلے کر رہے ہیں مگر یہاں کیا نہیں ہو رہا یہ سارا جو تماشا چار دن سے لگا ہوئے یہ کیا نہیں لگا ہوا اور اس میں سنجید کی دیکھیں نا آپ آپ سنجید کی دیکھیں کہ یہاں پر آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن آئے ہوئے اور میں آپ کو آئی ایم ایف کی بات کرنے سے پہلا کوئی سریعہ بتاؤں ایک بہت بڑا بہت بڑا طوفان جس کو میں مجھے نہیں بتا کہ اس کو میں وائلنس کہوں گا ایرپشن کہوں گا کیا اس کو لفظ دوں گا جیسے ایک ہوتاں ایرپٹ ہوتی ہیں جیسے والکینو ایرپٹ ہو جاتا ہے اور وہ سندھ میں جنم لے رہا ہے اور میں نے پچھلے دو چار روز سندھ میں گزارے ہیں شہری اور ان کے جو دھئی علاقے ہیں وہاں پر بھی اب وہاں پر آپ کسی مطلب یہ گینگ وار ختم ہوگی گلی گلی میں گینگ گھوم رہے ہیں آج جوڑ کے ازتجا کرتا ہوں اپنے پارلیمنٹیلین سے منتخب نمائن دوستر کے خدا رہ احساس کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نہیں بچیں گے اگر لوگ نہیں بچیں گے تو آپ بھی نہیں بچیں گے آج پورے پاکستان میں وہی ہو رہا ہے جو پاکستان اندین جمبو کشمیر میں کراتا تھا ایسا چلتا رہا تو پاکستان ایک بار فیڈ 1971 کا وقت دیکھے گا آپ کو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ نے چاہے کمنٹ کر کے بتائیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مائے چینل کو سبسکرائب کریں جہن